شریمتی سپریہ سولے شریمتی سپریہ سولے اور ان کے اعزاد میں ایک شیر پیش کرتی ہوں دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن جشن بہار رکس کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دے سپریہ سولے میں پلیز ویلکم سب کو نمت دے میرا سب کو آداب میں سوچ رہی تھی رات کے نو بجے ہے اور میں سویل بھائی کو کب سے کہہ رہی تھی کہ یہ مہلاوں کا پروگرام ہے سات بجے کے بعد مہلا آئیں گی تو نے کہا چندہ مت کریے ساری مہلا آئیں گی ایسے کیسے آئے گی سات بجے کے بعد ہر مہلاوں کو اس کے گھر جانا ہوتا ہے اس کے شوہر اور بچوں کو گھر آنے کا وقت ہوتا ہے اس کو کھانا پکانے کا وقت ہوتا ہے تو کیسے نو بجے تک آئے گی اور میں اور تیسٹا جی یہی بات کر رہے تھے کہ رات کے نو بجے ہیں اور ایک بھی مہلا یہاں سے ہل نہیں رہی ہے اور یہ بہت گورو کی بات ہے کہ مہلاوں میں کسی طاقت ہے یہ آج میں دیکھ رہی ہے میں اس برکھا کو دیکھ کے مجھے ایک چیز یاد آئی مولانا آزاد جی کے نام سے ایک بڑا کالج ہے اورنگاباز میں اس کالج میں میں بھی ان کے ساتھ کام کرتی ہوں اور جب جب میں اس کالج میں جاتی ہوں تب بہت ساری لڑکیا مجھے پورے برکھے میں دیکھتی ہے تو میں ان کو نہیں پہچان پاتی ہوں لیکن ان کی آنکھوں کو پہچان پاتی ہوں اور ان کی آنکھیں اتنا کچھ کہہ جاتی ہے کہ ایک گنڈے کا بھاشن بھی نہیں کہہ پاتی ہوں اور اس برکھے میں اور ان آنکھوں میں اتنی طاقت ہے کیونکہ آپ سوچیں برکھا پہنے یا نہ پہنے سب سے چیز کیا لگتی ہے پھر اپنی دو آنکھیں اور اس آنکھوں سے وہ دنیا دیکھتی ہے میں وہ فیزکس مجھے آج بھی وہ دینے میں فیزکس کی لائب میں گئی تھی وہ لڑکی انجینئر بن رہی ہے اور میں نے اس کو پوچھا کہ گھر میں کون کون ہے تو مجھے دو بھائی ہے ماں باپ ہے سب ہے مجھے تم کو کیا بڑا بن کے بننا ہے تو مجھے گاڑی بنانی ہے تو مجھے تم گاڑی کیسے بناؤں گی وہ میں ابھی فیزکس مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے سو میں سے سو مارک نکلتے ہیں میں اس کے بعد انجینئر بنوں گی اور دیش میں سب سے اچھی گاڑی جو بنے گی وہ میں بناؤں گی ایسی اس لڑکی نے مجھے اچھا میں نے اس کو پوچھا کی لیکن یہ برکھا سے اس نے کہا کہ برکھے سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے کیا چاہیے مجھے کان سے سننا ہے جو مجھے سیکھ ملکہ ہے وہ میرے کان سے سنتی ہو اور دنیا کو جو بھی دیکھنا ہے وہ میرے آگ سے دیکھتی ہو اور مجھے میرے برکھے کا بہت ابھیمان ہے مجھے اتنا اچھا لگاؤں سنن کے اور میں شاید آپ کے میرا گھر ایک مراتھی گھر میں پیدا ہوئی اس لیے میں ساڑھی پہنتے ہوں میرے ساڑھی کا مجھے بہت زیادہ ابھیمان ہے اور اس میں جو ایک ناری شکتی کی طاقت ہے وہ میرے ساڑھی میں ہے میں کبھی کبھی یہ پولیس والی لڑکیوں کی طرح پین بھی پہن لیتی ہو لیکن مجھے سب سے اچھا لگتا ہے جب میں پردیش جاتی ہوں میں ایک سانسد ہوں اس لیے کئی بار دھنکی انگلیش آ جاتی ہے اس لیے مجھے کبھی کبھی بھیج دیتے ہیں یونائٹیڈ نیشنز دیش کی طرف سے اور تب میں صرف وہاں جا کے ساڑھی پہنتی ہوں اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں امریکہ جب جاتی ہوں جب جین پہن کی گھوٹتی ہوں تو وہ نیو یورک میں کوئی نہیں مجھے پوچھتا لیکن جب میں ساڑھی پہن کے رستے میں جاتی ہوں سو امریکن مجھے روک کے بولتے کیا سندر ساڑھی پہنی ہے کہاں سے لیے آپ نے اور ایک بھارتی ہونے کا گروہ مجھے ایک عورت ہونے کا گروہ مجھے مجھ پہ جو سنسکار ہوئے وہ سب میرے ساڑھی کی آچل میں ہے اور یہ آچل میں بہت طاقت ہے میں ایک بات آپ کو ضرور بتاؤں کہ جب ایک شوہر کسان ہو اور وہ آتماتیا کر لیتا ہے اس کی بیوی کبھی آتماتیا نہیں کرتی اس کے پورے خاندان بچے ساتھ سسور کو ان کی آچل میں لے لیتی ہے اور آگے اپنا سنسار چلاتی اتنی بڑی طاقت عورت ہو رہا ہے اور میں دیش کے آج جن کا ستا آپ سرکار سرکار بھاشر میں کہہ رہی تھی مجھے سب آپ کو ایک بھنتی ہے کہ آپ کینڈر سرکار بولا کریں کیونکہ مہاراشتوں میں آپ کی سرکار آج ہے تو جب میں سرکار مر کہی ہے کینڈر کی سرکار اور میں صرف اتنا آپ کو کہنے آئی ہوں کہ آپ کے من میں ہے وہی مہاراشتہ کے سرکار کے من کے ہے جو آپ کو چاہیے وہی سرکار کرے گی کیونکہ ہم سب پر ایک سلسال ہوئے ہیں جو بھی کہتا ہے بولتا ہے مائباپ سرکار یہ سرکار مائباپ نہیں ہے مہاراشتہ کا ہر عورت اور آدمی اس سرکار کے مائباپ ہے اور یہ ہم کو بدلہ اس دیش میں لانا ہے اور اس لئے سب سے بڑی طاقت ایک عورت میں ہوتی ہے یاد رکھنا اور سرکار کو یاد دلانا چاہتی ہو ایک عورت جتنا پیار سے گھر چھوڑ سکتی ہے ان کو اگر آپ تنگ کرو وہ یہ سرکار گیرا کے توڑ بھی سکتی ہے اتنی بڑی طاقت اس سرکار لیکن ہم کو اس راستے سے نہیں جانا ہے وہ کتنا بھی کچھ غلط کرے ہمارے پیار میں بڑی طاقت ہے ہم پیار سے ان کو لڑیں گے اور زہر جو یہ کیمرہ کی سرکار اس دیش میں دے رہی ہے اس کو ہمارے پیار سے ہمارے ایکتہ سے دیش میں اینارتی کبھی بھی نہیں لانے دیں گے یہ کہنے کے لئے میں آج آپ کو آئیے شاید میرے پہلے جنہوں نے بھاشن کیا وہ کاملے لڑکی تھی اس نے کیا کہ اس کے پہلے جو گٹار گا رہے تھے انہوں نے کہا جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کان سے سنا ہے پاننیا پردان جی میرے دیش کے پردان منتری ہمارے ویچاروں میں بہت انتر ہے لیکن پھر بھی میرے دیش کے پردان ان کے پورا میں مان سنمان کر کے یہ بات کہنا چاہتی انہوں نے اس دن ٹی وی پہ ایسے کہا میں نے چینل پہ دیکھا کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ نرسی دیش میں لگائیں گے میں تو سوچ میں پڑ گئی کیونکہ پردان منتری ایک کہہ رہے لیکن دیش کے ہوم مینسٹر ماننی آمیت شاہ جی کچھ اور ہی کہہ رہے میں خود پارلیمنٹ میں تھی میں نے اس کے خلاف باشن جب کیا تھا اس کا جواب ماننی آمیت شاہ جی نے دلی میں پارلیمنٹ میں دیا تھا آپ ریکارڈ چک کر دستکتے ہیں وہ خود نے کہا تھا کہ اس دیش میں میں انارسی کر کے ہی رہوں گا یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں امیت شاہ جی نے پارلیمنٹ میں کہا ہے تو ایک تو کوئی ہے شاہ جی یہ تو بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے پتہ نہیں دیش کے ہوم مینسٹر کچھ کہہ رہے ہیں دیش کے پردان منتری کچھ ہے کہہ رہے ہیں ایک ہی سرکار میں ہے لیکن دو الگ بھومی کا ہے میں صرف ہماری سب بہنوں کی طرف سے ماننی آمیت پردان منتری جی کو ایک ہی بینفی کرنا چاہتی ہر عویوار کو مان کی بات کہتے آج میری ساری یہ بہنیں ایک مان کی بات پردان منتری سے کہہ رہی ہے ہماری ایک ہی مانگ ہے کہ ہمیں NRC اور CAA دیش میں نہیں چاہیے یہ ہماری مان کی بات ہے آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں آپ کی بہنوں کے لیے آپ کو یہ کرنا ضروری ہے اور یہ ہندو مسلم کی بات ہی نہیں ہے آپ کی سب بہنیں جب مجھے ملنے آئی تھی اس پروگرام کے لیے مجھے کہہ رہی تھی تائی آپ کیا کہنا ہے آپ کا ملنے آئی یہ ہندو مسلم کا سوال ہی نہیں آپ کو سب کو سمجھ میں نہیں آ رہے تو انہوں نے کہا کیا مطلب ہے مطلب آپ سوچئے ابھی ہماری بہت ساری مہلا یہاں ہے شاید آپ کے برچ سرٹیفکٹ بھی ہوگا تو آپ بتا بھی سبتی ہے کہ ہاں میرا جن اس دیش میں ہوا ہے کیونکہ آپ کا برچ سرٹیفکٹ ہے آپ کی دلیوری آپ کی ماں نے اسپتال میں کی ہوگی میرے نیرواشن شیطر میں بہت سارے آدھیواسی ہے بنجارہ ہے نومیڈک ٹرائز کے لوگ ہے جن کی کوئی جو ڈیلیوری ہوئی نہ وہ کوئی اسپتال میں نہیں گھر میں ہوئی ہے ابھی آپ مجھے بتائیے وہ سرٹیفکٹ کہاں ڈھونے جائیں گے اگر اس دیش کی آدھیواسی عورت آج بھی بہت ساری نندور بار میں ہے جن کا کوئی سرٹیفکٹ نہیں ہے نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے وہ صرف بھارت ہی ہے یہاں پیدا ہوئے لیکن ان کے پاس کاغچ نہیں ہے میں اس کاغچ کے خلاف ہوں اور انہوں نے جو بھاشن کیا ان پچھا جو گاری تھی مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اگر اس دیش میں ایسی سار کی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہے تو آج کے بعد ہر جن کہے گا کہ ایسی ہی کاملے سسٹرز کی طرح میری بھی بیٹی پیدا ہوئے دیش میں کہ انہوں نے اتنا اچھا گانا دونوں نے گایا ایک صداق کولن میں پڑ رہی ہے ایک کئی سائن میں نوکری کر رہی ہے دیکھئے ان کے پتا جی اور ماں کو کتنا ابھیمان ہوگا یہ دونوں بیٹیاں پڑ رہی ہیں اور اپنے مادمہ اور پتا جی کا نام یہ دونوں لڑکیاں ضرور روشن کرے گی بھائی کرے گا کی نہیں پتا نہیں یہ بیٹیاں ضرور کرے گی لیکن یہ بہت مجھے چنتہ اس بات کی صرف ہوتی ہے کہ اس ماحول میں میں جس بومبائی میں پیدا ہوئی یہ اگری پڑا اسی کا کوئی بار یہاں نہ کوئی ہندو ہے نہ مسلمان ہے ہم بومبائی کرے ہمیں بومبائی کا بہت ابھیمان ہے ہم یہاں کوئی جاہ دھرما میں نہیں آدھتے میں تو مومبائی کر رہی ہوں مجھے میں چھنکے میرے پونہ اور بارامتی کے لوگ دیتے ہیں لیکن میرا دل جو دھڑکتا ہے وہ میرے مومبائی کے لئے ہمیشہ دھڑکتا ہے کیونکہ جو بھی مجھے لائک میں ملائے شکشہ وہ مومبائی کر میں بھی ہے مومبائی کر میری جنم بھونی ہے بارامتی اور پونہ میری کرم بھونی ہے اور جو بھی ملائے اسی مٹی سے ملائے اور جو بھی ختم ہونا اسی مٹی میں ہونا ہے تو مجھے مومبائی کا بہت ابھیمان ہے اور مزہ اس بات کا مومبائی میں آتا ہے کہ آجاد دھرم نام کوئی نہیں پوچھتا آپ ایک بار مومبائی کر کے ہو گئے ہم سب کو یہاں کی مٹھائی ہو کھانا ہو ہم سب ساتھ مل کے پیار سے رہتے ہیں ارے آپ کو لگتا ہے آپ لوگ رمضان کرتے ہیں آپ سے زیادہ رمضان ہم لوگ رکھتے ہیں وہ تھوڑا الگ خارن سے تھوڑا دین بار ڈائیٹنگ کرتے ہیں کیونکہ شام کو محمد علی روڑ جانا ہوتا ہے میں تو ہمیشہ جاتی ہوں اور وہاں جو کھانا ملتا ہے میں تو آپ تو شاید روکتے نہیں آپ بولتے ہوں گا ارے باپرے رمضان آ گیا ہم تو بولے ما شایللہ رمضان آ گیا ہمارے کا بہت ملتے ہیں ہمارے ایتی طرح سے ہم لوگ سب ہید مناتے ہیں میری ایک بہت پیاری دوست ہے جو سکول میں میرے ساتھ رہتی تھی جس کا نام ہے آنیتا بھرانیا ابھی اس کی شادی ہو کی آنیتا بھرڑے ہوگی آنیتا بھرانیا کے پادر بڑے فلم میں کام کرتے تھے وہ ایک ایکشن کیا کہتے ڈیریکٹر ہوا کرتے تھے اس کا بھائی بھی ابھی کرتا ہے جس وہ بڑی فلمیں ہوتی ہیں سب وہ موٹر سیکل بھائی کونسی فلم تھی دھوم ہاں کریکٹ دھوم وہ دھوم کا جو سارا ایکشن ہے نا اس کا بھائی یلن کرتے ہیں ان کی انٹرکیس مہریج تھی اس کے فادر اور مدر کی اس کے فادر مسلمان تھے بھرانیا جی اور اس کی ماں کرسچن تھی تو جب سے میں سکول میں جاتی ہوں آنیتا کے ہم کو سال میں تین بار جانا پڑتا تھا ہمیشہ کمپل سری آج بھی ہم جاتے اس کے ماں باپ بھوسر گیا بھی لیکن تین چیزیں میں آج تک انیتا کے ساتھ کرتی ہوں انیتا کا برچ دے اید اس کے فادر کے طرن شرکور ما اور بریانی صرف انیتا کی ہمارے آتی ہے اور خریصمت میں اس کی ماں کا چرچ کا پروگرام ہوتا ہے اس لئے پچی سے یہ در اپنے نانا چوک میں چرچ ہے نا وہ گرانٹورٹ سے اترتے لیفٹ میں وہ مچھی ملتے ہیں اس کے سامنے کی گلی میں اس کا پرانی اسی بیلڈنگ ہے اور میرا پھولا بچپن انیتا کے ساتھ ہمارا ایک بڑا پاچھے لڑکیوں کا گروپ ہوا کرتا تھا اس میں انیتا کے گھر میں دو بار جاؤ ایک بار اید کے لیے اور ایک بار انیتا کا جنم دین کے لیے اور تیسری بار کرسماس کے لیے آپ سوچ کے بتائیے اس کو ہی تو دیش ترتے جس کو نیشنل انٹیگریشن کہتے ہیں میرا بھارت مہال اس لیے ہم اس میں پیدا ہوئے اور مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ایکیس کی پیڑی کے ہم لوگ ہے جس کو موڈرن انڈیا کہتے ہیں ہماری لڑکیاں انجینئر بن رہی ہے ڈاکٹر بن رہی ہے کتنی اچھی کامیں کر رہی ہے اور پھر ہم لوگ کہاں خس گئے سب نے آپ یہ سب نے آج تو یہ آپ کا ٹائم ایجیٹیشن کرنے کا نہیں ہے انکل آپ زندہ بات کرنے کا نہیں ہم سب کو آکے دیش کی سیوہ میں ٹائم دینا چاہیے لیکن مشکل میں ایسے اپس گئے ہم لوگ کہ گھر کا کام دام چھوڑ کے پیستہ کو بھی گھر جا کے کھانا بنانا ہے مجھے بھی کھانا نہ ہے ہاں بچہ ہے بچوں بچے پوچھتے کہ ممی تم کیا کروگے کتنا بھی کوئی بچوں کو ماں کے ہاتھ ہی کھانا اچھا لگتا ہے بات صحیح ہے کی نہیں پتا ہے کیونکہ گھر کی عورت جو ہوتی ہے وہ دن بار کتنا بھی دیش چلا لے گھر میں جائے تو وہ بیوی ہی ہوتی ہے اور ماں ہمیشہ ماں ہی ہوتی ہے جو بچوں کے لئے دل دھڑکتا ہے وہ کسی کے لئے نہیں ہر ماں کو کتنا بھی آپ کریئر کر لو جب چار بچتے تو میرے مند میں بھی لگتا ہے چار بچ گئے بچے تو گھرا آئے ہوں گے آپ کو بھی ایسا لگ رہا میں دیکھ رہی چھوٹے چھوٹے بچے تھند میں یہاں آئے مجھے بھورا لگ رہا تھا میں ارگانائزز کو بول رہی تھی ہماری مائلہوں کو گھر جانے دو صبح نو بجے ہمارے سب بھائی جان آکے روکے آئوں گے آج کھانا کتنے بجے ملنے والا ہے نہیں تو سویل بھائی میں صرف اتنا آپ سب کو کہنے آئی ہوں کہ جو بھی کریں گے پیار سے کریں گے مہاتما گاندی جی نے بہت طاقت ہم سب کو دیئے اور شانتی سے اور کم بولنے میں جو طاقت ہے وہ ہم سب مہنوں میں اور میں صرف اتنا آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ ایک مہنے کے بعد دیستا جی جو وعدہ کیا ہے وہ صرف برکھا والی نہیں ہم جو بھی مہیلا ہے وہ مہیلا کے ساتھ مہیلا یہاں کھڑے گی کوئی جاد دھرما ہم نہیں پھتے گے کتنا بھی دلی ہم سب کو فسانے کی کوشش کریں گے ہماری ایک بھی مہیلا ان کے شڑے ینتر میں نہیں پھتے گی ایک بہن دوسرے بہن کے لیے کھڑے ہونے آئی نہیں آئی ہے اور صرف میں اتنا آپ کو کہنے آئی ہوں کہ ہم سب مہیلا ہے ہمارے شوہر ہے ہمارا سنسار ہے ہمارے بچے ہے اور دیستا جی کا میں بھاشن سن رہی تھی وہ کہہ رہی ہے وہ بہت بہت سہی ہے آج ہم پڑھنا چاہتے ہیں خود کے پیر پہ کھڑا چاہتے ہیں میرے پیر ہم سب کو سب چاہیے لیکن ہاتھ کو ہمارے بچیوں کو کام ہی نہیں اور میں کہنا چاہتے ہوں ایک چیز آپ کو یہ سب سارا جو شڑے ینتر ہو رہا ہے ان کو ان سے دیش نہیں چلایا جا رہا ہے اس لیے یہ سب چیزے کر رہی ہے ان کو شرم آنی چاہیے جس طریقے سے اور جب ووٹ ان کو ملے تو نہ ہندو نہ مسلمان بھارتیوں لوگوں نے ان کو ووٹ کیا تھا 303 ان کے ایمپیز آئے ہیں مجھے ابھی تک یاد ہے ٹپل تلاک کا میرا بھاشن میں بھی سوچ رہی تھی ٹپل تلاک کیا ہے وہ جانا چھئی ایسا میں سوچ رہی تھی کہ مجھے بھی لگ رہا اگر میری بہنوں پہ انیا ہونا ہے اور لیکن مجھے کیا ہوا پتہ نہیں میرے شیطر سے میں آ رہی تھی میں کرافرڈ مارکٹ سے گھر جا دیوں اتنا ہی کہہ کے میرا بھاشن ختم کروں گی ٹپل تلاک والی بات اور میں کرافرڈ مارکٹ آ رہی تھی اور وہاں سے وہاں جب لیفٹ لیتے ہیں سبزی ملتی اس کے بعد وہاں وہ ہجاب کی دکان ہے اور میں سوچ رہی تھی کہ میں اتروں نہیں اتروں کیا کروں اس ٹپل تلاک کا کیا بھاشن کروں میں کرافرڈ مارکٹ میں اتر گئی اور راستے پہ چلنے لگی اور چلتے چلتے وہ ٹرافک وہ ایک وہ کمیشنر کا آفیس ہے نا اس کے سامنے ایک پارکنگ لٹ ہے میں نے گاڑی وہاں کھڑی کر دیا درائیور کو بولا تو رک جا یہاں میں تھوڑا گھوموں گی اور وہ درائیور بولا یہاں کیا گھوم رہے آپ کو کیا چاہیے فل لینا ہے تو وہاں چلیں گے ملنا فل نہیں لینا مجھے لوگوں کو ملنا ہے اور درائیور بولا میں یہاں کھڑا کھڑی بھی گھوم کے آجاؤ میرے کو پارکنگ نہیں ملے گا ادھر نہیں تو یہ پولیس لوگ چٹی نکالیں گے تو آپ جاؤ گھوم کے آجاؤ میں یہاں پارکنگ کرتا ہوں میں سوچ رہی تھی یہی یہی تیل رہی تھی اتنے میں ایک بھرکے والی عورت آگے اس کے حشور اس کے ساتھ تھا مجھے دیکھ رہے تھے دور سے مجھے پتا وہ میرے بارے می بات کر رہے اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ سپریہ ہے کی نہیں ہے ہے کی نہیں ہے تو میں نے ہاتھ کے بولے آپ سپریہ ہے میں نے کہا یہاں ہے اکے لئے گھوم رہے میں نے کہا کس کے ساتھ گھوموں سمجھ بھی نہیں آرہا کہ آپ ہی ہے میں ہی ہوں لاب کا آنکھ ہے میں اورانا بات کروں یہ بولے یہ میری بیوی ہے بللا بورا بورکہ پہنا تھی شکل تو نہیں دیکھ رہی تھی ایتنے میں اور ایک لیڈیز آگئیں وہ اور ان کی دو بیٹیا بورکہ دی میں نے کہا میں نے کہا میں کون ہے میں ایک دوکٹر ہوں میری دونوں بیٹیا بھی دوکٹر ہے اچھا تینوں بورکہ میں تھی اور تینوں دوکٹر تھی ہنہاں پریکچس کرتے ہم لوگ رہتے ہیں بہت اچھا ملا کری ہے اور میں نے کہا میں نے کہا آپ کو بھلا نہ لگے تو یہ بات پوچھو آپ کو نا بلکل پوچھے یہ ٹرپل تلہ کا کیا ہونا چاہیے اس کو نکال دینا چاہیے کہ رکھنا چاہیے دینوں تو ایسے میرے سے ناراض ہوگی بلکل رکھنا چاہیے رکھنا چاہیے لیکن آپ کا شوہر گصہ ہو گیا تو تم کو کیا دکت ہے میرا گصہ ہو گیا تو میں لوکے سوری ایسا نہیں میں کچھ کہہ رہی ہوں آپ کے پتی کی کلاف کچھ نہیں کہہ رہی ہوں لیکن پھر یہ ٹرپل تلہ کو مجھے آپ سمجھائیے پی آپ کو اشش رہے لگے گا وہ جو لڑکی تھی نا اس کا نام کیران کلکرنی تھا کیران کلکرنی تھا اس نے شادی کی پتی سے اپنے اس کے بعد اس نے پوری کاران پڑی اور قرآن کی شاید آپ کو چیزیں نہیں پتاؤگی اتنی کیران چاہوز کو ہے آپ پتا کر سکتے ہیں میں پارلومنٹ میں اس کے ساتھ اس کے لیے بولی تھی اور میں کلکرن کو پوچھی میں نے کہا کلکرن یہ انٹر کا شادی کی سڑھا کی پھر کیسے تم مینیج کر لیوں میں نے کہا میں بہت اچھی طرح مینیج کر لیوں جب میکے جاتی ہوں تو ان کی طرح رہتی ہوں جب سسورال جاتی ہوں تو ان کی طرح رہتی ہوں دونوں رول نباتی میں نے کہا تمہیں تو بہت اچھا ہے ہاں مجھے پوری قرآن آتی ہے اور اس نے مجھے سمجھایا کہ چپل طلاق جیسی جو چیز ہے وہ ہمیں چاہیے اور ہمیں رکھتا ہے کہ چپل طلاق سے یہ جیل ویل جانا نہیں چاہیے میں یاد رکھوں گی ابھی بھی مجھے یاد ہے اور جب میں نے بھاشن کیا تب میں صرف ایک سانسد بن کے نہیں بھاشن کیا میں ایک ماں کی طرح اس دن بھاشن بولی کہ ایسا بھی میرا پتی ہے وہ میرا ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے اس کو کوئی جیل میں نہیں ڈال سکتا جو بھی ہمارا گھر کا ہے ہم لوگ دیکھ لیں گے ماں باپ ہے سات تسور ہے دوست ہے سمجھا لیں گے لیکن ہمارے جو ہمارے گھر کی جو بات ہے ہمارے ہاں مراتھی میں ایک کیا قاوت ہے جاکلی موٹ سوالاک کی کھولی تو کھاکی تو جو بھی ہمارے گھر کا ٹھیک ہے ہم موٹھی میں ہمارے رکھ لیں گے کھولی تو پوری کھاکی ہے تو ہمارا پتی جیسا بھی ہے وہ ہمارا پتی ہے میرے بچوں کا باپ ہے اور کوئی بھی پتنی اس کے بچوں کے باپ پہ کبھی بھی انیائیں نہیں کرے گی اس کو کبھی جیل نہیں بھیجے گی تو میرا صرف سرکار کو اتنا کہنا تھا کہ آپ کو ٹھپل تلاک کا جو کرنا ہے بدلاؤ کرنا ہے ضرور کریے لیکن جیل کسی کی شوہر کا نہیں ہے اس کے لئے میریج کاؤنسیلنگ رکھئے اس کو پیار سے سمجھائے کہ یہ سب تمہارے لئے اچھا ہے یہ عورت اچھی ہے بھلی ہے تمہارے بچوں کی ماں ہے جگڑے میں کچھ ہو گیا ہوگا ماف کر دو اور رازی خوشی سکھی رہو اور یہی باشن میں نے کیا تھا اور صرف میرے مند سے بولتا تھا جو میں کرتی میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں نہیں میرے شوہر کو کبھی جیل بھیجتی کیونکہ وہ میرے بچوں کا باپ ہے میرے بچے سکول جاتے سکول میں کیا کہیں گے اس کو بچے وہ لیں گے تمہاری ماں دکھوں کیسی عورت ہے تمہارے فادر کو جیل بھیج دیا کیسے جائیں گے بچوں کو کیا لگے گا تمہارے فادر کیا کرتے ہیں میرے فادر جیل میں بیٹھے یہ سب غلط تھا اور جو ماحول اس طرف پیدا ہوا تھا وہ بہت کٹوٹا کا تھا اور صرف میں صرف بہنوں کو کہنا ہے ہر سماج کی اس کی ریتی ریواز ہوتے ہیں جس میں اچھا ہے وہ اچھا لے لو اگر تھوڑا بدلہ ہو لانا ہو جیسے ہمارے وقت میں ہندوز میں ستی کا ہوا کرتا ہے وہ جو غلط تھا وہ بد ہو گیا اچھی بات ہے میں اس کا سواگت کرتی ہوں ہر قوم نے ہر لوگوں نے اپنے اپنے سماج میں کیا کرنا ہے اس میں سرکار نے پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ تے کریں گے آپ کی لئے کیا اچھا ہے اور کیا ہوگا ہے اور ہم عورتیں تے کریں گی ہمارے لئے کیا اچھا ہے ہمارے لئے NRC اچھا نہیں ہے ہمارے لئے CAA اچھا نہیں ہے اور اگر سرکار ہم کچھ کمپلسری کرے ہم پیار سے اس کے خلاف لڑیں گے اور یہ لڑائی ہماری مہیلہ جیتیں گی اتنا مجھے پورا کروڑ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہم ممبئکر مہاراشتے جہاں جہاں آئے آپ کا ممبئی میں تہل دل سے سواغت کر کے آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں اس ساری لڑائی میں کوئی راجنیتی نہیں ہوگی یہ ایک بہن بہن کے لئے کھڑی ہے اتنا ہی می کہہ کے آپ سب کو نئے سال کی مبارک بات دیکھیں ہمارے مہاراشتے میں یہ جو جو ٹائم چل رہا ہے وہ سنکران کا چل رہا ہے ہمارے کھاوت ہے کہ تیڑگل گیا اور گوڑ بولا میں سلکار سے اتنا ہی کہہ چاہتی ہوں اب تیڑگل لیجئے ہم بھی آپ سے میٹھا بات کریں گے اور ہم کو NRC اور CAA نہیں چاہیے اتنا ہی کہہ کے اور سب ارگنائزرز کو میں آپ کو بہت بہت آپ کا ساتھو کرتی ہوں کہ اتنا اچھا پروگرام اتنا شاندار پروگرام اب سب نے یہاں رکھا آپ سب کو بہت بہت شکریہ شریمتی سپریہ سولے کا جنہوں نے ہمارے من کی آواز ہم سب کے سامنے اپنی زبان سے پیش کی بہت شکریہ